شریعت میں دوبارہ خوش آمدید سامین آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیلو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے مزبان ارفان بھٹی کے ساتھ سامین مطرم اگلا پرگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کنسلٹن ڈاکٹر محمد مصود کھوکر صاحب پروفیسر آف سیکیٹری اور ان چارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامی انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور ڈاکٹر صاحب سب سے بھائی تو آپ کو خوش آمدید تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ اور میں سامین کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ فیس بک پہ بھی یہ پروگرام لائف دیکھا جا سکتا ہے ہمارا جو پیج ہے ون زیرو ٹو پوائنٹو کا پیج اس پہ یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے آپ اس کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور آج بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے آپ بہت غور سے سنیے گا اس میں موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت اہمیت ہے اس موضوع کی اور موضوع یہ ہے کہ سٹریس، انگزائیٹی اور ڈپریشن ان کا امیونٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پھر یہ کہ امیونٹی کا کرونا وارس کے ساتھ کیا تعلق ہے تو یہ کیا لنکس ہیں ان کے آپس میں تو اس پیجوہ نا تفصیل سے گفتو کریں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے بیٹی صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو تمام موززین ناظرین اور سامین نیشنل، انٹرنیشنل جتنی آڈینس ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس دعا کے ساتھ اللہ پاک سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی معاشی، معاشرتی ہر طرح کی بیماریوں اور کمزوروں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم جو موجودہ جو وبا ہے پوری انسانیت کو اللہ تعالی اس سے نجات عطا فرمائے اور وطن عزیز میں بسنے والوں کی افاظت فرمائے آمین تو بٹی صاحب بہت شکریہ جس ٹاپک کے آج سیلیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہر تقریب بھی کافی لوگ کی نا یعنی لوگ کافی ایجوکیٹڈ ہیں بلکل اب سٹریس، ٹینشن، انگزائیٹی، ڈپریشن اب یہ عام گفتگو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک تو جو عرف عام میں اس کے معنی لیے جاتے ہیں ہم اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم جو اس کے ٹیکنیکل اس کی جو ڈیفنیشنز ہیں اس کی کیا تعریف ہے اس کا مطلب کیا ہے ایکشلی جو ہماری نفسیاتی طب ہے ذہنی اور ایسابی اور نفسیاتی جو یعنی جو سائنس ہے میڈیکل سائنس ہے اس لحاظ سے یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ الفاظ ہم یوز کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس میں باٹی سب گزارش یہ ہے کہ کورونا وائرس جس کو کوویڈ نائنٹین بھی کہتے ہیں یہ اس کو اس لیے نیا نام ہو ہے کہ اس سے پہلے یہ والا جو وائرس ہے نا جس طرح ملک فیملی میں بچے ہوتے نا چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بچیاں بچے بھی ہوتے ہیں ٹھیک اور ایک اور بی بی آ جاتا ہے صحیح بعد میں ایسا ہی تو ایک نیا بی بی ہے لیکن یہ بی بی سے پہلے یعنی دنیا اس سے وہ نہیں تھی تعریف نہیں ہوا تھا اس سے ٹھیک اور یہ بہت برے طریقے سے آیا ہے چھاہ بھی ہے نا چاہتے ہوئے بھی نا چاہتے ہوئے بلہ بھی بن بلایا میں بن بلایا بن بلایا نہیں میرے حال میں بلایا گیا اس کے بارے میں بھی چل رہی ہیں کافی کافی اس میں اس طرح کی تھیریز جو ہیں نا بھی گردش کر رہی ہیں بھی جائے بھی گیا ہے کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں مرش ہو رہی ہیں بارال اینیویز اس وقت چونکہ پوری دنیا کو اور نیشنل لیول کو ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے ہر بندے کی فیملی کا مسئلہ ہے ہر بندے کے پیاروں کا دوستوں کا اہل خانہ کا یہ مسئلہ بن چکا ہے تو اس کے بارے میں ماشاءاللہ کافی اتا آجی بھی یونائٹیڈ نیشن کے جو سیکریٹری جینرل ہیں ان نے بھی کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کو نے بہت اچھا یعنی متحد ہو کر اس کا مقابلہ کی ہے اور ہمیں مزید اس اتحاد کو آگے برانا ہے اور کوپریٹ کرنا ہے ایسا ہی نسل انسانی کی جو بقاء ہے یہ بہت بڑا ایک مشن جی بٹی سب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ون اف دی ریسن سٹیٹمنٹس آئی ہے ان کی تو گزارش یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے چونکہ یہ پہلے نہیں آئے تھا اور یہ اس سے پہلے کورونا وائرس تھا لیکن کورونا وائرس کی یہ جو خاص ٹائپ نئی آئی ہے نا نیو بیبی ٹھیک اب یہ چونکہ نئی آئی ہے تو نیاز جب بھی وائرس آتا ہے نا تو ہیومن باڈی میں ویسے تو پرودگار عالم نے مطلب انسانی جسم کے اندر انسانی خون کے اندر انسانی یعنی آپ سننے کے جو جو ٹیشیوز ہیں آپ کے جتنے بھی سسٹم ہیں باڈی کے سر سے پہنگ تک ان کے اندر اللہ کریم نے ایک مدافعت رکھی ہے ٹھیک جس کو ہم قوت مدافعت بھی کہتے ہیں اور اسی کو ایمیونٹی بھی کہتے ہیں یا ایمیون سسٹم بھی کہتے ہیں اچھا اس ایمیون سسٹم کے اندر پھر آگے اگر اسی صرف کرنے تو اس پر پوری یہ سائنس ہے ایمیونالوجی یا ایمیون سسٹم پوری ایک سائنس ہے پورا ایک سبجیکٹ اسے لوگ اس میں سپیشلائز کرتے ہیں ٹھیک اس میں کہتے ہی ہیں کہ اللہ کریم نے یا تو جو موٹی موٹی جتنی بیماریاں خاص کر بیکٹیریا وائرسز اور فنگس اور یہ جتنے یعنی جرہ سیم نمار جتنی بھی مخلوق ہے جو بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اس کے بارے میں یا اس کے آپ سمجھنے کے میچنگ کچھ جنرل ایمیون سسٹم میں ایسی دمائیاں اللہ تعالی نے بنائی ہیں جسم کے اندر ایسے کچھ مادے بنائے میں کچھ ایسے اجزاء بنائے میں اس طرح کے سسٹم اللہ تعالی نے انسانی جسم میں بنائے میں جو آنکھوں کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ ناکھیں تو بھاری بلکل ایکسپوز ہیں صحیح بار جو ناکھ کو اور گلے کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ بھی ایکسپوز ہر وقت سانس لیتے ہیں موں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی جسم سارے کا سارے ایکسپوز ہے مارا صحیح ہے کوئی بھی جرسیم وائرس بیکٹیریا آکے بیٹھ سکتا ہے اندر جا سکتا ہے لیکن اللہ کریم نے ہمیں مفت میں فری میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی اللہ تعالی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے وہ جو محبت اور جو پیار اور جو ایک یعنی جس ہوگیتے ہیں کہ شفقت ایک جو رحمت والا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے اس میں اللہ تعالی نے فری میں پورا ایک ایمیون سسٹم جس کی آگے بہت ساری ٹائپس ہیں سب ٹائپس ہیں کچھ اس میں فرنٹ لائن یعنی سسٹم ہے باڈی کے جو فوری طور پر یعنی سرفس کو سکن کو آنکھوں کو نا کو یہاں پر وہ سسٹم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آنسو ہمارے نکلتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی چیز اگر آنکھ میں چلی جائے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو وہ ایمیون سسٹم اصلا میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ رییکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آئی آنکھ کے اندر اور فوری طور پر رییکٹ کرتا ہے اچھا اگر یہ ایمیون سسٹم آپ بالکل ایک نارمل سطح پر کام کر رہے ہیں مضبوط ہے سٹرونگ ہے تو پھر کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا اگر گھسے گا تو اس کو یہ فوری طور پر یہیں پر کنٹین کر کے اس کو بالکل ڈیزالو کر دیتا ہے ایسے ڈیزالو کر دیتے ہیں جیسے کوئی چیز اگر تہذاب میں ڈالیں نا تو تہذاب اس کو مطلب ہے توڑ پھوڑ کے نا مطلب ہے اس کو ڈیزالو کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اسی طرح یہ سسٹم ہم مسلسل صبح و شام دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں اگر خدا نخصہ یہ جو فرسٹ بیریئر ہے جیسے فرنٹ لائن ہوتی ہے جیسے ہماری آرم فورسز ہیں بلکل کہ بارڈر کے اوپر فرسٹ لائن ایک ہمارے دیفنس لائن ہوتی ہے خدا نخصہ اگر فرسٹ لائن دیفنس لائن کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے پھر سیکنڈ لائن دیفنس کی سیکنڈ لائن آتی ہے پھر ثرڈ لائن آتی ہے تاکہ یعنی کسی بھی اندر آنے والے کسی دشمن کو یا کسی نقصان دے جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کو روکا جا سکے اس کو ہتم کیا جا سکے تو ایکزیکلی انسانی جسم کے اندر بھی یہ سسٹم ہوتے ہیں فرسٹ لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن اور فوری طور پر جو بارڈی کے جو ایمیون سسٹم وہ اتنا ایکٹیو ہے اس میں برین بھی آپ کا دماغ بھی اس میں شامل ہے اس میں احساب بھی شامل ہیں اس میں پورے جو نیرو ہیمورل مطلب اس کو نیرو انڈوکرائن فیس بھی اس کو کہتے ہیں بہت سار اس کے مختلف نام ہیں ٹیکنیکل لیکن سادہ الفاظ میں میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ان کی آپس میں کمیونکیشن ہوتی ہے وہ فوری طور پر اگر کوئی چیز اندر داخل ہو رہی ہونا تو اس کے مطابق اس کو ریڈ کر کے اور جیسے دنیا کی ٹاپ بھی لیبارٹریز اس وقت اس کوشش میں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ویکسین تیار کرے تو وہ جسم اس کے خلاف ویکسین بنانا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ ویکسین بنانے کا عمل جو ہوتا ہے بعض اگر کوئی نیا وائرس ہے جیسے یہ نیا وائرس کورونا کا بھی نیا ہے اس کے بارے میں چونکہ پہلے جسم کو تعریف نہیں ہوتا ہے جسم اس سے معنوس نہیں ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ابھی تک سو فار نائنٹی فائف پرسنٹ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدلہ بھی تک دنیا بار میں جتنا بھی ہوا اگر دیکھیں ریٹس دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو ہوا پٹیکلی چائنہ کی ایکزمپل ہے جہاں پہ ابھی اس کا ماشاءاللہ شدت میں کمی آنی شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹس بھی ہوئی ہیں لیکن زیادہ لوگ بہت ہیوج میجارٹی میں لوگ اس سے ریکاور ہوئے ہیں اس سے سیت برو ہوئے ہیں سیتیابی اللہ تعالی ان کو دیئے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کورونا وائرس ان کے جسم میں ایمیون سسٹم اتنا اچھا کام کر رہا تھا اتنا افیکٹیو تھا کہ کورونا وائرس کو اندر زیادہ نقصان نہیں کرنے دیا اور ایمیون سسٹم نے چند دن لگے جتنے بھی افتہ دو افتے سیلز بھی ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں عام لوگ کو ہی بتا ہے کہ انسان کے خون کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں ریڈ سیلز ہوتے ہیں اور ایک پلیٹ لیٹس ہوتی ہیں پلیٹ لیٹس تو وہ ہیں جو ڈنگی کے والے سے آپ نے بہت سنو گا کہ پلیٹ لیٹس اس میں بہت ڈراب کر جاتی ہیں لیکن باقی وائرسز خلاف جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں اس کی آگے پھر قسمیں پوری لائن ہے وہ بھی یعنی اگزیکلی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ فورسز میں ہوتا ہے نا کہ انفنٹری ہوتی ہے آرمنڈ کور ہوتی ہے پھر آٹل ہی ہوتی ہے تو اگزیکلی اس طرح وائٹ سیلز کی آگے بہت ساری قسمیں آگے نیوٹروفل ہیں ایوسینوفل ہیں بیزوفل ہیں تو پروردگار میں نے کیا کیا چیزیں اندر بنائی ہوئی ہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیماریوں سے اب جو کی پوائنٹ ہے جو میں بتانے لگوں کہ جب سے کورونا وائرس آیا تھا تو ایک جنرل گلوبل پوری دنیا میں نے خوف حراس سٹریس انگزائیٹی اور کسی حد تک خوری سی ڈپریشن کی یعنی ایک قیفیت تاری ہے اب جو آج کے پروگرام پر موضوع یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو سٹریس ہے یا انگزائیٹی ہے یا ڈپریشن ہے اگر ایک حد سے زیادہ یہ بڑھ جائے تو کیا یہ جو ایمیون سسٹم ہے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ اس پر کوئی اس کا اثر ہوتا ہے اس میں بٹی سب کہتے ہیں کہ اگر تو یعنی سٹریس کا لیول ایک معمولی درجے کا ہے انگزائیٹی ایک درمیانے درجے کی ہے ڈپریشن ہلکی پھلکی ہے تو وہ شروع میں بلکہ ایمیون سسٹم کو زیادہ ایکٹیو کر دیتی ہے تھوڑا سا اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور اس میں دیکھیں یہ جتنی احتیاطی تدبیر ہیں یہ بیہیوریل ریسپانس ہے ہیمن برین کا تو انسانی دماغ بیہیوریل ریسپانس دیتا ہے جس میں پروٹیکٹیو میئرز ہیں جس میں احتیاطی تدبیر ہیں جس میں مطلب ہے جتنی بھی کی گئی ہیں نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر کہ اس کے پھیلاو کو مطلب ہے کم سے کم کیا جائے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر جائے یہ بھی برین کا ایک بیہیوریل ریسپانس ہے جو مطلب ہے برین جنوریٹ کرتا ہے آپ کو بچانے کے لیے لیکن اگر یہ سٹریس کا انگزائیٹی کا ڈپریشن کا لیول یہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اس کے بارے میں متفقہ جتنے بھی جو لوگ اس سبڈیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ آپ کو جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے ایمیونٹی کا لیول وہ آہستہ آہستہ اس کی ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے صحیح آپ اس سے میرے حال میں مزید بتانے کہ ضرورت نہیں اس کا مطلب سپریس کو انگزائیٹی کو ڈپریشن کو انیسیسری جو ہے اس سے اس کو زیادہ تاری کرنا اپنے اوپر صحیح نہیں ہے ایک فائٹنگ سپریٹ فائٹنگ موڈ میں رہنا ہے اور وہ تمام چیزیں کرنی ہے وہ تمام کام کرنے جو آپ کی ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کریں اور اس کی فائٹنگ کیپیبلیٹی اگینسٹ تمام آل وائرسز آج یہ ہے کل کوئی اور آ جائے گا ابھی تو بڑی انفورشنیٹ باتوں کی سردیوں میں کرونا اور گرمیوں میں دنگی وہی نا بھی میں یہی کہہ تھا کہ اپرل آنوارڈ اس میں کرونا میں تو وہی جو کہا گیا کہ ستائیس ٹیمپریچر پہ مر جاتا ہے یہ اور آگے ٹیمپریچر جو جو بڑھے گا تو اس کے چانسز کم ہوتے جائیں گے وہ ساتھ ہی دنگی کے پڑھتے جائیں گے تو اللہ کے لیے ہم میں دعا کرتے ہیں اور سب لوگ دعا گو ہیں بلکہ تکہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ ساری چیزیں میں عزمانے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوئے ہیں شعور دیا ہے انسان کو اسباب کا اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے توقع اللہ پہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے لیکن اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے ہم یہ بھی کریں کہ جی بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ تو ڈالنے اور خود احتیاط نہ کریں تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی درست رویہ نہیں اس کا بیٹی سب چونکہ یہ بہت چونکہ یہ موضوع ہے اور شاید جو میں کہتا ہوں جو فیتس ہیں میجر فیتس جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نا وہ فیتس دابط فکر دیتے ہیں کہ ریفلیکٹ کریں تھوڑا سا ریویو کریں اپنی نیت اپنے سوچ اپنے عمال اپنی ایکٹیویٹیز کو ریویو کریں دیکھیں کہ ہم نے کسیٰی شخص کسیٰی شخص یعنی نیت یعنی نیشنل لیول پر کہ لنک ہو جاتی آپ کو جو فرما رہے ہیں تو ریفلیکٹ بیک کرنا اور اللہ تعالی سے رجوع کرنا اللہ تعالی سے قرب کرنا اور اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں جو انسان کے اوپر یعنی کچھ فرائز کچھ واجبات کچھ نبی کریم عیسیٰ سنتے متہارہ کے ذریعے جو بھی ایک ایڈیوکیشن کا پیکج دیا تھا ایڈیوکیشن ہے نا کلام مقدس ایڈیوکیشن نالج اور تذکیہ نالج بالکل اس کا مطلب ہے اگر ہم اس نالج کو جو ڈیوائن نالج ہے جو اللہ تعالی نے ڈیریکٹلی بیجا ہے اور وہ اللہ تعالی نے یعنی کی ٹیچر بھی جو پیار کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ سے اس کی کوشش ہوتی کہ میں بیسٹ پوسیبل نالج اور ایٹیچوڈز پروفیشنل ایٹیچوڈز اور سکلز میں اپنے سٹوڈنٹس کو دوں تو اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں انسان کے ساتھ ملے اس کی کوئی شمار ہی نہیں ہر دینی ہے وہ ستر ماہوں کا ایک آتی ہے روایہ ایک ماہ کو کلکلیٹ نہیں کر سکتے ایک ماہ کے پیار کو آپ کلکلیٹ نہیں کر سکتے وہی کان میں یہ ہے ہم اس کو نہیں ناکتے ستر سے زیادہ تو اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہیں ایٹھنگوی نیٹو نیٹو گو بیک اور قرآن مجید کے یا جتنی بھی یعنی جو علم کی صورت میں ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہیں ان کو ستی طور پر پڑھنے کی بجائے یا باعث موتاسب کی بجائے دیپ ڈاؤن دیکھیں کہ وہ میسج کیا ہے اچھا اس میسج میں جو بہت سمپلیس چیزیں ہیں ایک تو وضو وضو کرنا ڈیلی غسل کرنا اب دیکھیں تحارت کرنا ٹھیک ہے نا سفائی نصف ایمان وضو میں دیکھیں بڑی صاحب کہ اس کا مطلب پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں تو فائیو انٹو تھری منیمم تین دفعہ ہاتھ اپنے دونے ہوتے ہیں تین سے زیادہ پانچ دفعہ بھی دو سکتے ہیں اس کا مطلب منیمم تین دفعہ جو کہا گیا ہے تین دفعہ دونے کا مطلب تو پرنٹی سیکنڈ ریکومنڈی سیکنڈ آپ آج دویں اچھی طرح ٹھیک اور وہ ہاتھ دونے کا دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے بڑی صاحب میں کہتا ہی ستی نالج کی بیانی ڈیپ ڈاؤن جائیں کہا گے کہ بال بھی خوشک نہ رہے ہم تو یہی ایکزیکٹل جو بلیو اچھو ریکمنٹ کرے کہ آپ ہاتھ کو اوپر سے نیچے سے سائیڈوں سے انگلیوں کو ہر جگہ سے پوری طرح یا آپ کے ہاتھ ایکسپوز ہیں پاؤں ایکسپوز ہیں چیر ایکسپوز ہیں ناک ایکسپوز ہیں آنکھیں ہیں تو یہ ساری کے ساری ناک بلہ تو اس کا مدرہ یہ ڈیوائن ایڈوکیشن تھی نا یہ کبھی چودہ سو سال پہلے ایسی ٹھیک ہے نا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے حیاتِ طیبہ میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی وبا والا علاقہ ہو کسی علاقے میں صوبے میں ریجن میں کسی کمیونٹی میں اگر کوئی وبای مرض آ جائے تو وہاں سے آپ باہر مات جائے ٹھیک ہے اور اگر وہاں پہ رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وبای امراض میں جیسے اس زمانے میں تاؤن تاؤن کا ایک سپیسپک بھی ہے اس کا پلیگ جس کو کہتے ہیں یعنی میڈیکل سائنس میں اور ایک تاؤن کا یعنی یعنی وائرس سے پھیلے ویکٹیریا سے پھیلے کسی سے پھیلے جو جو ایک دم سے یعنی پورے کسی ملک کو اور پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ وہاں سے اس جگہ سے باہر نہ جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے ارشاد مبارک ہے کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے تو وہ بندہ ایک جو وہاں سے نکلے گا وہ جا کے باقی جگہ وہ کوئی انفیکٹ کرے گا بلکل جی اس کا مطلب ہے اجتماعی جو انسانیت کی جو گیل فیر ہے نا اس کو مقدم رکھا گیا اس کو ترجیح دے گئی ہے ایک انویجل کے اوپر اگزیکلی یہ وی اچو کہہ رہا ہے اس لیے ٹریول بینز جتنے بھی لگے ہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ مطلب ہے نیشنل لیول پر جو محدود کی گئے یہ وہ اس کی دیکھیں چودہ سو سال نبوت کی کتنی بڑی دلیل ہے اور سعید ہی فرمایا کہ مطلب ہے اگر کسی علاقے میں یہ وابا ہے تو وہاں پہ انٹر نہ جائیں تو تووے نہ وہاں سے نکلیں اور نہ وہاں پر جائیں ٹھیک تاکہ اس کو پھیلاؤ کروکا جو اور اگزیکلی ڈبلیو اچو پوری ورلڈ کیمینوٹی اررسپیکٹیو آف فیت ریلیجن اور نو ریلیجن سب کوئی متفقہ ہے کہ یہ چیز کریں اور ہینڈ واشنگ اور سیفٹی اور پرکاشنی ریمیئرز تو اب یہ تین چیزوں پیکیج ہو گیا نا جس کا مطلب وہ جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض کر دی تھی آپ دیکھیں وضو کے جو فرائز ہیں یا غسل کے جو فرائز ہیں غسل کے فرائز میں مزید کے بعد جو ناک کا اور موں کا اچھی طرح مطلب ہے کرنا ہے نا وہ زیادہ ہے اس لئے فیزیکل کونٹیکٹ وہ بعض آل دیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے دوسرے کو دیسے کہا کہ بہت اچھی طرح تم نے واش کرنا ہے اس کو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کے زمانے کا واقعہ کہ آپ ایک مدفعہ گئے آپ کی ایک مومنٹ تھی تو آپ کے ساتھ لوگیں شام کا جو ایریا سیریا موجود ہے جس کو سیریا کہتے ہیں تو شام کے علاقے میں گئے اور آپ کے ساتھ بہت سری بڑی تعداد میں غالباً لشکر بھی تھا وہاں پر گئے تو وہاں پر جو لوکل جو تھے مجاہدین تھے مسلمان تھے ان کے جو وہاں پر کمانڈر تھے جو انچاج تھے غالباً حضرت اس کا اسم اگرامی عبیدہ بن جرہ غالباً غالباً حضرت عبیدہ بن جرہ اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے وہ تھے وہاں پر اچھا آپ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور سیدنا عبید عبیدہ بن جرہ عبیدہ بن جرہ ان کے درمانے ایک ڈائلاغ ہوا ہے وہ ڈائلاغ کیا تھا عبیدہ بن جرہ اور ان کے جو لوکل وہاں پر جو لوگ تھے ان نے کہا کہ حضرت یہاں پہ اس ایریا میں شام کا جو اندر جو سٹی ہے یا جو عبادی ہے اس کے اندر ایک وبائی مرض پھیلا ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ وبائی مرض پھیلا ہوئے پھر میں اپنے جو ساتھ لوگ آئے میں ان کو لے کے میں واپس مدینہ طریبہ جا رہا ہوں تو عزت عبیدہ بن جرہ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی انہیں کہا کہ امیر المومنین آپ کو تقدیر پر یعنی آپ کو نہیں مانتے تقدیر کو نہیں مانتے یہ اس پر میں ایشیو کر رہا ہوں کہ یہ بہت ڈسکیشن میں آتی ہے یہ چیزیں تو انہوں نے چونکہ وہ تو سٹوڈنٹ بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل و جان سے جو جنہوں نے حضور کے اوپر نچھاور کی اپنی مطلبیں سارے جذبات اور ساری صلاحیتیں تو وہ تو سیکھے ہوئے تھے وہاں اس بارگاہ کے سیکھے ہوئے تھے سینئر سٹوڈنٹس میں سے ان کو شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی تقدیر ہے اور میں جو مدینہ طریبہ واپس لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو یہ بھی تقدیر ہے اور غالباً اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جب یہ ان کی گفتگو چل رہی تھی نا آپس میں تو اس وقت اس وقت تک ابھی عزت عبدالبان بن عوف غالباً وہ وہاں موجود نہیں تھے اور اسی گفتگو کے دوران وہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ ساری گفتگو جب سنتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس علاقے میں جانا تو جب عدیث آگے تو پھر زیادہ اس وقت تو سب سپسید ہوگی ساری تو اس طرح کا ہے بلکل یہ تو مہارس لیے کتنی بڑی بڑی اگزامپلز اسی حوالے سے موجود ہیں ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کیا کہہ رہی ہے اور یون نو کیا کہہ رہا بلکہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کو پڑھیں ایسا ہی ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پڑھیں اور مجھے لگ رہا ہے ڈاؤٹ صاحب کہ بڑا اگر اب سوشل میڈیا پہ جائیں تو کافی اس طرح کی چیزیں نظر آتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا انٹرسٹ شوک کی ہے کہ یہ ان کے مذہب کے اندر ایسی چیزیں شامل ہیں جو انسانیت کو پروٹیکٹ کرتی ہیں انسانیت کی نسل کی بقا کے لیے بڑی ضروری ہیں وہاں پہ صحت اور صفائی کی حالے سے وہاں پہ اچھا ڈاؤٹ صاحب ابھی دوبارہ موضوع پہ آتے ہیں سوشل میڈیا چونکہ آج کل کا جو دور ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اس سے دور رہ پاتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت تریڈیشنل میڈیا بھی چل رہے ساتھ ساتھ تو بہت زیادہ ایسی خبریں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کچھ اتھنٹک ہوتی ہیں کچھ اتھنٹک نہیں ہوتی تو کیا یہ بہت بڑا ایک ریزن نہیں بن رہا ہے ہماری سٹریس اور انگزائیٹی میں اضافے کا کہ ایک بیماری کی جو شدت ہے جس حد تک ہے اتنا تو بیان کرنا کافی لیکن اس کو جس طرح سے ایکسپوز کیا چیزوں کو جس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے بہت زیادہ نروز پہ جو ہے نا وہ سوار ہو رہی ہیں چیزیں اور لوگ بہت خوفزد ہیں اس حوالے سے اسی وجہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ سمجھیں کہ جو جو چینلز ہیں نا یا پبلک فورمز ہیں پرٹیکللی جو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہاؤسز یا الیکٹرونک میڈیا ہاؤسز ای ٹھنگ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے نا ان کا جو میٹیریل ہے یا وہ چیز شیئر کر رہے نا ای ٹھنگ اس کو ایڈیٹ ہونا چاہیے اور اس لئے کی جو انیسیسری چیز ہے ای ٹھنگ ان تمام میڈیا ہاؤسز کو جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہیں ان کے جو کرتا درتا ہیں ان کے جو انچارج ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھیں اور غیر ضروری طور پر خوف و حراس اور ایک یعنی غیر یقینی والی صورتحال انسیٹینٹی یا دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یا جو پوری مطلب ہے انسانیت انٹرنیشنل کیمیونٹی اس کو ڈیوائیڈ کرنے والی کوئی اس طرح کے معاملات یا غیر ضروری پر سٹریس انگزائیٹی اور ڈیپریشن کریئٹ کرنے والے جو مواد ہے جو میٹیریل ہے ای ٹھنگ اس کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور پلس میڈیا ہاؤسز جو نا جیسے باقی وہ اپنے میڈیا ہاؤسز اپنی پالیسی ان کی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ایسے پریزنٹ کرنی یہ چیزیں ایسے پریزنٹ کرنی اور بہت زیادہ ہوتا ہے پولیٹکلی موٹیویٹڈ جو چیزیں ہوتی کنٹنٹ ہوتا ہے اس کی بڑی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں دور سب یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا پر کابو کرنا اتنا آسان نہیں رہا لیکن لوگوں کے لیے کم از کم ہدایات دی جا سکتی ہیں کہ وہ اناثنٹک چیزوں کے اوپر بلکل توجہ نہ دیں دور سب لوگوں نے ایون اب مسلمانوں کے درمیان بھی بہت ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی ہیں میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک کلپ شیئر کیا جا رہا ہے جن دنوں مطاف کی صفائی کرائی گی اور فردر ٹائم بینگ وہاں پر منع کیا گیا لوگوں کا جانا لیکن اوپر جو تواف جاری رہا ہے وہ نہیں کسی نے دکھایا اور پھر ایک اس کے اردگد وہ ایک بانٹری بنا دی گئی ہے کہ لوگ ٹچ نہ کر سکے تاکہ محفوظ رہے تو اس زمانے میں ایک نماز تعداد بہت کم تھی اور اس کلپ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے انہوں نے جو ساؤنڈ لگا دی تلاوت کی وہ مشاری بن راشد کی تلاوت ہے جو ہم کئی سالوں سے یہاں پہ چلا رہے ہیں اور وہ سورہ رمان پڑھتے پڑھتے نا ایک جگہ پہ آکے عبدیدہ ہو جاتے ہیں جو ہم بھی چلا رہے ہیں بڑے عرصے سے سورہ رمان کے تقریباً آخری آیات میں سے وہ ایک جگہ آکے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں مشاری بن راشد رکتاری ہو جاتے ہیں رکتاری وہ ٹکڑا ان پہ لگا کے ویڈیو میں خانہ کعبہ کیا وہ امام دکھا رہے ہیں اور پیچھے جو تلاوت انہوں نے چلائی ہوئی ہے وہ مشاری بن راشد کی آج سے کوئی کئی سال پہلے ہمارے پاس موجود ہے وہ اور کہا یہ جا رہے ہیں دیکھیں جی امام کعبہ شدت جذبہ سے رو پڑے خالی کعبہ دیکھ کے مطلب یہ بڑی اور اتنی لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے اتنی لوگوں نے شیئر کیا ہے اس کو یہ بھی جو نا لوگوں کے اچھا اس کے بعد ایک کوئید کے اندر ایک مسجد کی ویڈیو ہے وہ ازان کے دوران آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش یا کوئی اس طرح کے موسمی علاعت اگر بہت خراب ہوتے تو ازان کے اندر جو نا وہ سنٹینسز تھے السلاة و فی بیوتکم السلاة و فی رحالکم غالباً یہی الفاظ ہیں کہ نماز آپ گھر میں ہی پڑھ لیں رحالہ رخصت یہ نہیں دی جاتی ہاں تو آپ گھر میں پڑھ لیں بشک مسجد میں نہ آئیں یہ ازان میں کہا جاتا تھا ان دنوں کوئیت میں ازان میں یہ شامل کیا گیا تو اس وہ نیچے پھر لوگوں کے کمنٹ رہے دیکھو رہے ہیں تو ازان میں تعریف کر دیئے یہ کیسے عجیب لوگ ہیں اور یہ اور وہ حالانکہ وہ ایک سنت طریقہ جو ہے تمہاری اپنی ستی ستی نالج کی بیسے پر اور ایک تاثب کی یعنی وہ اسے اینک سے نا مطلب ہے اصلا جب ہم دیکھتے نا پھر ہم دیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری طور پر جس چیز سے سٹینٹھ ہم نے لینی ہے اسی چیز سے ہم سٹینٹھ لینے کی بجائے اپنے آپ کو وی کرتے ہیں سٹرنس اور ٹینشن اور انگزائیٹی اور ڈپریشن کریئٹ کر دیتے گئے جیسے ہمارا ایٹمی پرگرام ہے بجائے ہم سٹینٹھ نہیں ہماری ویکنس بن گئے ہو چھپاتے ہیں پھر رہے ہیں دنیا سے ساری دنیا چھپاتے ہیں پھر رہے ہیں اس میں چھپانے پر جتنا خرچہ ہو رہے ہیں چھپانے پھر رہے ہیں چھپانے پھر رہے ہیں بنانے پہ اتنا نہ ہوا ہوگا پھر دنیا ہی کم ہو جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے چلایا ہے ان کو منحل میں زیادہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ مطلب انسانیت کو کس را مطلب اس کی بقاہ کو کیسے یقینی بنا جس سکتا تو فیتھ جتنے بھی میجر ہیں اور اسلامی فیتھ ہے وہ بہرحال اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ بقائے بامی اور انسانیت کی بقاہ کے لیے ہر سوشل پولیٹیکل فیننشل ہر چیز پیکجز ایسے رکھے گئے کہ ایک بندہ جو سٹریس انگزائیٹی ڈپریشن محرومی کی قیفیت میں اس کو اس میں سے نکالا جائے صحیح ہے بلکہ اب دیکھیں ایون مسافہ کرنا یا معانکہ کرنا گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں اس پہ بھی علماء اکرام نے چھوٹ دی ہے فتاوہ جاری ہوئے ہیں بقادہ مفتی تک عثمانی کا میں نے خود وہ کلپ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ فرض نہیں ہے مستحب ہے تو اگر اس طرح کی کوئی ایشو ہیں تو اس سے اجتناب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں یہ آتھ نہیں ملا رہے تو یہ ساری چیزیں جو نے دیکھنی بڑے ضروری ہیں اس میں اس میں جو میں فیل آل نا وقتی طور پر اگر آپ اجازت دیں تو جو آرم فورسز ہیں ان کا جو کلچر ہے نا یہ والا بہتر نہیں نہیں میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب مران تارک جمیل صاحب ملے ہیں تو انہوں نے وہ ترکش سٹائل جو ہے دل پہ ساتھ رکھے تھوڑا سا جھوکے جسر باڈی لینگریج محبت والی شوکی ہے بلکہ وہ شہزادہ چارلس کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا وہ ایک گاڑی سے اترے ہیں تو لوگ ریسیو کرنے جو آئے ہوئے تھے تو شہزادہ صاحب جو باہر آئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ ملانے کوشش کی تو بندہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اچھا انہوں نے پھر ایکسکیوز کی کہ واقعی ان دنوں تو نہیں کرنا چاہیے آگے لائن میں لوگ کھڑے ہیں دوسرے بندے کے پاس گیا تو پھر شہزادہ صاحب نے ہاتھ آگے کر دی وہ بندہ بھی پیچھے ہو گیا تیمٹیشن آیا تو پھر وہ ایک دم شرمندہ سے ہو گئے نا کہ وہ عادتاً جو نا وہ ہاتھ نکل جاتے آگے اور وہ پھر لوگوں نے جو نا ہندووں کے طرح نمستے کرنا شروع کر دیا دونوں ہاتھ جوڑ کے ایسے اور خواتین جھک کے اپنا وہ پکڑ کے وہ جو پینا ہوتا ہے چوگا سا اس کو پکڑ گل کسا جو ان کا اپنا ایک طریقہ کہا رہا ہے تو میرے ہم ہمارے لئے وہ ترکوں والے تھا بیتا ہاں ترکوں والے تھوڑا سا تو تھوڑے عرصے کی بات انشاءاللہ گلے بھی مل لیں گے آدمی ملا لیں گے انشاءاللہ یہ کمیٹی بعد میں نکلے گی عید بھی آنے والی ہے عید سے اس کا سٹارٹ ہوگی تک تو برکنا چاہیے انشاءاللہ وہ تو شاعر نے بھی اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دیوئی ہے ایکزیکٹلی اصلا میں نیت جانا انہ مالہ مالو بینیت نیت آپ کی بچی ہو باقی آپ جب مسکراتے ہیں آپ پیار بری نگاؤں سے اگلے کو دیکھتے ہیں تو ہی نوز لیکن ہر بندہ اس میں مبلغ ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے جیسے میں ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی ایسی ایسے تو میں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں بھی اس میں کوشش کر دوں کہ منیمم جو فیزیکل تاچ یہ کونٹیکٹ ہے اور میں نے بلکہ اس نے دکٹرز بہت اٹریس کے میں سے یہ میں اپریشیئٹ کروں گا کہ اس سارے حوالے میں کہ آپ ڈریکٹ ان والو ہوتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ اور اتنے لوگوں کو روزانہ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کے تمام ڈاکٹر اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہیں جو اپنے فرائز کی انجام دہی جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ چھپکے گھروں میں نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ اپنی ڈیوٹیز پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح کو جو ہے اکبر کریں آمین آمین تو بٹی صاحب دوبارہ تھوڑا سب وہ ایمیونٹی کی پر آ جاتے ہیں کہ وہ ایمیون سسٹم ایک ایسا ہے مدافع تک ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے اچھا جیسے پولیو کا آپ کو باتا ہے مرز آیا تھا میں مثال پیش کرنا چاہتا تو پولیو کی بھی جو مرز ہے وہ بھی چونکہ اس کا لانگ ٹام میں الٹی میٹلی وہ بچے کو اپاہج کر سکتا ہے اس کو پیریلیسس ہو سکتا ہے فالجیسولی کیفیت ہو جاتی ہے اور زندگی بار کے لیے تب دیکھیں پولیو کی بقیدہ ویکسین ہے جو ڈراپس کی صورت میں دی جاتی ہے اب جو لوگ اس کے ذرا مخالفت پہلے کرتے تھے پولیو ڈراپس کے بارے میں بھی ایک پروپیگنڈا تھا اور اس پروپیگنڈے میں کچھ نیگیٹیو جو ایول فورسز ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں کہ بشک پاکستان میں کیسز ہوں تھا کہ پاکستان کا امیج خراب ہو بقیدہ وہ ہے اس لیے کہ پولیو ورکرس جو اس میں میں سمیتا ہوں اللہ تعالیٰ انہوں کو شہادت کے اعلی درجات بنا دیں کئی پولیو ورکرس نے اپنی جان کے نظرانے پیش کی ہیں ایسا ہے بلکل کیمپین کے دوران ان کو کافی لیکن there were people یعنی انفرنشنی جن کی انٹینشن تھی انہوں نے اس پولیو کی مہم میں رکاوٹ ڈالی تھی تو exactly پولیو کے ہم ڈراب دے کے ویکسین اس کی تیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کرونا کے بارے میں ابھی فیلحال ویکسین تو نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسی ویکسین ہو سکتی ہے بٹی صاحب آپ جو کہ سوشل سائنسز کے ٹیچر ہیں تو کیا ویکسین اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ بہت سپیسیفک ویکسین اس کی نہیں بن جاتی بکوز وائرسز کا یہ اشو ہے کہ آج یہ جو بی بی وائرس جو نیا ہے نا کال اس سے اس کا کوئی اور کوئی بی بی کی اور فارم آ جائے ایسا ہی ہے دور سب ظاہر ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں اور اپنے جو معمولات زندگی ہیں ان کو پوزیٹیو رکھیں اور امیونٹی سٹرونگ ہوگی تو اگر یہ وائرس آتا بھی ہے تو وہ پھر جو نا آپ کا جسم اس کو ریزسٹ کرے گا اور امیونٹی تب ہی سٹرونگ ہوگی جب آپ کے معمولات زندگی اچھی ہوں گے نیند اچھی پوری کر لیں گے کیونکہ نیند کی کمی بھی امیونٹی کو گراتی ہے اس طرح ہمارے خوراک میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری امیونٹی کو کم کرتی ہیں اسے وائیڈ کرنا چاہیے اور خوراک کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے میرے خیال میں تو یہ میرے پوائنٹس آپ نے بتا دی ہوں میرے لئے کچھ رہا ہی نہیں اچھا چلیں وہ آپ کے شاگردی میں اب اتنا عرصہ ہو گیا کہ میں کئی دفعہ جو نا اپنے آپ کو آدھا سیکیٹریسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہوں بہتا ہے لوگوں کو مشروع دینا شروع کرنی ہے میں ہمارا مقصد پروگرام کا پورا ہو گیا کانسلنگ کیا تھا میڈیکیشن میں نہیں ان کو کراتا ہمارے پروگرام سے ایک واقعی اویرنس ایک نالج ہے نا تو نالج جنا وہ ہم نے اقلیہ سے لیکن یہ ہے کہ لوگ دوائیاں نہ دینا شروع کر دیں ہاں وہ اس میں احتیاط ہے اور علاج کے حوالے سے جو نا وہ اگر کوئی آپ کے نظر میں کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سیکلوجیکلی ایشو ہیں کوئی تو آپ ان کو یہ مشروع دیں کہ وہ لازمی کسی سیکیٹریسٹ سیکالوجسٹ سے ملیں مطلب ان کو دوائیاں نہ دینا شروع کر دیں تھوڑی بہت کانسلنگ کریں کانسلنگ کی سر تک کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ایکزیکلی مطلب ان کو نا صحیح راستہ دکھا دینا اس کی رہنمائی کر دینا یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے مطلب یہ بھی اس کی انسان کی زندگی اور جان بچانے کے جو مشن ہے نا اس کا مطلب شامل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بقیدہ عجر اور ثواب بھی ملے گا اور آپ کے اپنی زندگی میں برکت اور ایک مطلب ہے بہتری اور خیر آئے گی انشاءاللہ سو ایمیونٹی کا جیسے آپ نے بٹی صاحب بتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانی جسم کی دماغ کی اور احساب کی ایمیونٹی کو بہتر کر سکتی ہیں میرے حال میں اس پر نہ بہت زیادہ جو نہ غور کرنا چاہیے اور خاص کر ان دنوں میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر ضروری والا ہے دیات والا ہے بہت پڑا لکھا ہے بلکل نہیں پڑا لکھا یعنی فارمل ایڈوکیشن والا نہیں ہے ہر بندہ ہر انسان یہ تو کر سکتا ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ایریہ اف ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر آپ ایک فیملی کے ہیڈ ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کا سرکل ہے تو وہاں پر تھوڑی سی خوشیاں بانٹیں کوئی تھوڑی سی خیر بانٹیں کچھ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیکس کریں ذہنی طور پر جسمانی طور پر لوگوں کو ریلیکس کریں ٹھیک ہے نا اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں کیونکہ ایک چیز جو بہت زیادہ سٹریس کریٹ کرتی ہے وہ ریلیشنشپس جو نا لوگ کے بلکل ایسا وہ ریلیشنشپس میں انفورشنیٹلی ہر صبح ہر دوپہر ہر شام ایک دوسرے کو مطلب زخمی کر رہے ہوتے ہیں اپنے احساب کو اپنی جو یعنی جو ایک سوفیسٹیکیٹر جو ایک انسانی جو سسٹم ہے نا جو آپ کی ایمیون سسٹم کو آپ کی ایمیونٹی کو قفت مدافعت کو ایک یعنی ذہنی طور پر خوشگوار جو ایک موڈ ہوتا ہے انسان کا نا یہ خوشگوار موڈ جو ہے نا ایک اچھی ذہنی مطلب ہے اسودگی کا جو احساس ہوتا ہے یہ ایمیون سسٹم پر بہت اس کا پوزیٹیو اثر ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر اپنے ایمیون سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے جو سٹریس کے ہارمونز باڈی میں نکلتے ہیں جو سٹریس کے کیمیکلز نکلتے ہیں وہ کم ہو جائے لیکن اگر آپ غیر ضروری طور پر ڈانٹیں غیر ضرور طور پر لڑائی کر رہے ہیں چھوڑی چھوڑی بات کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اب اگر اپنے ہاتھ اور زبان کو آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں کسی کو دلاسہ دے دیتے ہیں کسی کو پیار سے آپ دیکھ لیتے ہیں کوئی اچھے الفاظ کہہ لیتے ہیں موٹیویٹ کر دیتے ہیں انکرش کر لیتے ہیں سونی لیتے ہیں کسی کو جیسے ماشاءاللہ آپ بھی اپنے سٹوڈنٹس کے اور اپنے بعض لوگوں دیں سٹریس میں بھی سنتے ہیں بعد صرف سن لینا بیٹھ کے پانچ منٹ داس منٹ سونی لینا کسی کو تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے ریلیکس ہو جائے بلکل تو اس کی امیونٹی سسٹم جنہوں امیون سسٹم وہ بہتر ہوگا اور اگر آپ اس کو خوشگوار موڈ نہیں دے سکتے ہیں خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو کم پسکم ان دنوں میں غم سٹریس اور انگزائیٹی اور ٹینشن پلیز نہ دیں بکل جسے آپ کی امیونٹی لو ہوگی اپنی بھی غصہ کرنے والی کی بھی امیونٹی لو ہوتی ہے بہت غیر زورت غصہ دکھانے والا اس کا امیون سسٹم بھی بیگ ہوتا ہے اور جس پر غصہ کیا جاتا ہے اس کا بھی بیگ ہوتا ہے بلکل یہ تو کیا جا سکتا ہے نا تو یہ ہمارا ایک میسیج ہوگا کہ ایک تو مطلب ہے اپنے جو معاملات ہیں جو تعلقات ہیں جو مسائل ہیں جو ایشیوز ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے بکاوز ایک جو ہسمن وائف کا ہم اس کا بہت یعنی مختلف پرسپیکٹس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں بیسک فیملی یونٹ اسی سے آگے چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں بچوں کا امیون سسٹم افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے بچوں کی فیزیکل جو مدافعت ہے وہ بھی جو جسمانی مدافعت ہے وہ بھی احسابی مدافعت ہے وہ بھی ساری ساری ڈاؤن ہو جاتی بچے they're more vulnerable اس لیے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ زیادہ سٹریس انگزائیٹی اٹینشن والے دن جب آتے ہیں لوگوں کے پر جس میں نیند پوری نہیں کر رہے ہیں کھانا پینے کا ہوش نہیں ہے اور بہت زیادہ جسمانی مشکل تھا اکثر وائرس کا تھوڑا سا انفیکشن آجاتا ہے نظل از کام جلدی ہو جاتا ہے لوگوں کو ادھر ہرپیس سمپلیکس ایک ہوتا ہے وائرس ہوتا ہے اس کا سکن کے اوپر ایٹائک آجاتا ہے اکثر و بشتر میں نے دیکھا ہے سو ایک تو یہ ہے دوسرا کھانا پینا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس کو ابھی دنیا آرگینک فوڈ کے نام سے ایک اور کمرشل مطلب ہے انہوں نے دون لیا ایک راستہ انتائی مہنگی وہ جو آرگینک فوڈ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ پہلے چھین ہے چھین کے اس کو جی ایم ایف لے کے ہیں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ لے کے ہیں اب پھر سے دوبارہ آرگینک کی طرح اٹس اوکے ایز لونگ ایز ہم وہ گاؤں میں گندم کاش کرتے ہیں تو اگر ہم وہاں پہ سپریے نہ کریں یا خاد نہ ڈالیں تو گندم ہی نہیں ہوتی اب آرگینک پہ جانا بھی تو پرابلم ہے ہونیسٹلی دیفکل سو وہ جو چلیں منیمم پاسبل آرگینک نمبو تو ہوگا نا نمبو تو یوز کر سکتے نا فریش پوڈی نہ یوز کر سکتے ہیں اب مطلب وہ جو فریش چھوٹی چھوٹی چیزیں نا وہ اس طرح بھی یوز کریں اور ان کو بہت زیادہ اوور کک نہ کریں سو ان دنوں میں سوپ پریفرابلی ویجیٹیبل سوپ اچھا اسی طرح لیمن کا زیادہ استعمال اسی طرح مطلب ہے پانی زیادہ مطلب ہے پیئیں ہلکی پل کی واک ضرور کریں ماسک برا پین کے صبح و شام ہلکی واک کریں کیونکہ واک کرنے سے ہلکی ایک سائز کرنے سے بھی امیون سسٹم آپ کو بہت بہتر ہو جاتا ہے صحیح اور غیر ضروری طور پر آپ کو جو بہت سٹریس ٹینشن انگزائیٹی یہ چیزیں اس سے کم کریں میڈیٹیشن بہت ہلپ کرتی ہے آپ کی امیون سسٹم کو یعنی ذہنی سکون کو بہال کرنے کے لیے قلب کا جو دل کا ایک سکون ہوتا ہے اس کو تسکین بلکل نماز ذکروازکار میڈیٹیشن ہر فیت سسٹم جتنی بھی میجر فیتس ہیں بٹی سب ان میں میڈیٹیشن کا بقیدہ ذکر ہے اور میڈیٹیشن جو ہماری ہے میڈیٹیشن ہماری ہے تو اتنی زیادہ ایک فارمل اور ایک سٹرکچل میڈیٹیشن کا سسٹم بنایا ہے پھر تھوڑا سا اوبر این اباو ان فارمل بنایا گیا یعنی فائلز نمازوں کے علاوہ چاشت اور اشراقی بھی پرویین دکھی گئے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں چاشت اور اشراق کریں گے جس کا ملے وہی ہاتھ بھی چاشت تک جو ہاتھ ملائے ہاتھ ٹیچنگ ہوگی جس کا ملے بوضو کریں گے آپ تو اگین اپنے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا سو وہ تمام چیزیں یا ذکر ہیں جتنے میں درود شیف ہے جسا درود شیف کے بارے میں جو ہم ایتھنٹک حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اسخابی و بارک و صلی اللہ ایک دفعہ جو درود شیف پڑتا ہے اس پر اللہ تعالی کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور سب شیطان بھاگتا ہے شیطان بھاگتا ہے بلکہ یہ عزمود ہے آپ کی دیکھئے گا کہ دو بندے لڑ رہے ہوں آپ اپنے دل میں درود پڑھ کے ان پر پھوک دیں آپ دیکھیں وہ ٹھنڈے ہو جائے یہ دیکھا یہ پریکٹیکلی عزمائی ہوا ایکزیکلی اور آیت کریمہ جیسے بڑا خلوص سے جتنا خلوص سے اور ڈوب کے آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ سمون ملے گا ویسی بھی کہا گیا اللہ بذکر اللہ تطمئین القلوب کے دلوں کا جو اتمنان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے ذکر میں ہے جوٹ سب ہمیں کافی لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا پسند کیا کچھ کے نام میں ضرور لینے چاہوں گا عساق مروت صاحب ہیں سید محمد ریاض ہیں سید آل عمران ہیں ارتضاء طاہر ہیں انہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے معروف حاشمی ہیں انہوں نے کہا جی گریٹ پروگرام ایک سوال انہوں نے کیا ہے خواتین کے حوالے سے کہ عورتوں کے اندر جو اس کے اثرات کو کس طرح کم کر سکتے ہیں جبکہ زیادہ حساسیت ان میں زیادہ ہوتی ہے بس خواتین کے بارے میں بھی اگین اگر آپ کہیں تو میں فیت قرآنک سائنسز سپریشل سائنسز سے بھی بہت آپ کے ریفرنسز ملے گئے ان کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام نے اجات الودا کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے ان کو ان کو سٹریس آپ نہ دے اور خواتین جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ہماری جو مطلب ہے مدر کی جگہ جو خواتین ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی چونکہ آپ ایک لحاظ سے ایسی سٹرانگ پوزیشن پر آپ بیٹھی ہوتی ہیں ایسی مدر ایسی مدر انلہ ایسی سٹر ٹھیک ہے نا آپ بھی کوشش کریں کہ ذرا خوشگوار محول لیں نا جب تک یہ مطلب ہے وائرس کا زیادہ اٹیک ہے تو خوشگوار محول لیں اچھا محول لیں وہ جو ہمارا رکھ رکھو وزہداری تھی ایک دوسر کو ماف کر دینا ایک دوسر در گزر کر دینا چھوٹی گلتیوں پر غیر زوری طور پر سنب جو کرتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے سیپریشن ہو رہی ہے ٹیمپریری مطلب ہے نرازگیاں ہو رہی ہیں تو ان کو حد تلوسہ آپ ان چیزوں کو اگر کنٹین کریں تو اس سے ایمیون سسٹم اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس لئے اقربا کا زیادہ ذکر ہے کہ اقربا کے ساتھ جو بندہ کرتا ہے صدقہ کرتا ہے ان کی جو دیکھ بال کرتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہو جاتی ہے رزق میں اور عمر میں بھی اس کا مطلب ہے عمر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں یعنی بظاہر کی یہ مطلب ہے کہ آپ عمر میں آپ کی جو ایج ہے آپ کی جو زندگی کی جو ایام ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیروں کا مالک ہے علمِ الٰہی میں ساری چیزیں شامل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قادرِ متعلق ہے ان اللہ علاق اللہ قدیر وہ زندگی بڑا بھی سکتا ہے یہ تو پرودگار کی اپنے قدرت میں اختیار میں لیکن اس کا ایک جو بتائے گئے وہ صدقہ کرنا خیرات کرنا صلح رحمی کرنا اور خاص کر اپنے اقرباء کے بارے میں زیادہ اچھا ان کے ساتھ سلوک کرنا اگر وہ بچ سلوکی بھی کر رہے ہیں زیادہ اچھا سلوک کریں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں بیٹی صاحب جو میرے حال میں خواتین سے بہت بڑی کنٹریبیشن کر سکتی ہیں اور خواتین کا مانتے لیکن وہ اثر ضرور کر جاتی دل پر اور اس کا ایک میں مشہور واقعہ دوں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جن کا ہم ذکر کر چکے ان کو بھی ان کی سسٹر نے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا تھا ان کا جب انہیں کہانے کے وجود کیا پڑھ رہے تھے تو پہلے تو ان کا خوف کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی پھر جب انہیں سٹینڈ لیا اس کے بعد عمر فاروق کا دل بھی جانا ایک اور واقعہ بڑے مزے کا ایک صابی تھے بیوی کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوتی تھی ایک دن کہتا ہے میں امیور المومنین کو شکایت لگاتا ہوں اس کی جا کے وہ کئی دروازے ہیں پہنچیں ناک کرنے لگے تو اندر سے امیور المومنین کی کلاس ہو رہی تھی وہی سے واپس ہوگے تو وہ پاپس انہیں پوچھا ہے کہتا ہے جی بس میں اس کام کے لیے آیا تھا لیکن آگے بھی یہی سلسلہ چل رہے ہیں سو اب یہ دیکھیں کہ کبھی کبھی وائف کی دانٹ سن لینا وگر تینشن میں حضرت عمر فاروق جیسے مطلب ان سے دو لوگ بڑے کہتے ہیں جس گلی سے گزر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا پاں سے ان کے خوف در کی وجہ سے سخواتین کا بڑا سپیشل سٹیٹر سے بڑا رول ہے اور وہ سہر ہیں اور گھر سے چلے گئے اس کا مطلب ان کی جو سٹریس منیجمنٹ تھی اس ریلیشنشپ کو کرنے کے لیے امیر المومنین نے کیا کیا کہ وہ اپنے گھر سے یعنی رخصت ہو گئے کہ چھوڑے تھنڈا ہو جائے تھوڑی دن میں وہ سیٹل ہو جائیں گے ان کی سٹریٹیجی میں نے بڑا اپنا نیک کوشش کیا کامیاب نہیں ہوتی اس پہ اور مسئبت آ جاتی ہے باہر جانے سے بھی چلے کوئی درمانی راستہ آخر میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر سٹریس یا انگزائیٹی یا دپریشن اتنی زیادہ ہے کہ نید نہیں آرہی ہے اس کے لیے سے بوک نہیں آپ کو لگ رہی ہے اس کے لیے سے آپ ریلیشنشپ نہیں بتا رہی ہیں کیونکہ ان کی جو کلینیکل لیول پر یہ پہنچ جاتی ہیں تو فیرن کا علاج ضروری ہے اگر وہ بہن بھائی دوست ہمارے بچے جو سننے جو اتنی انگزائیٹی ہے اتنی سٹریس یا اتنی دپریشن کا شکار ہے کہ ان کی نیند ٹھیک نہیں ہے جذبات ان کے اپنے کانٹرول میں نہیں ہے اس کے بیئے سے پوری فیملی کا ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ٹریٹمنٹ وہ نہیں پراپرٹی کے سے انہیں لیا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ ضرور کریں کیونکہ اس میں اچھی نیند کا ہونا کم از کم آٹھ گھنٹے اچھی اپیٹائیٹ کا ہونا جو سٹریس انگزائیٹی اور ڈپریشن زیادہ تر لوگ اس میں ان کی کھانا بھی نہ بھی کم ہو جاتے ہیں یا اگر کھاتے ہیں تو جنگ فوڈ فضول چیزیں جن سے آپ کے ایمیون سسٹم اور ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے نیند صحیح نہیں کہا رہے ہوتے ہیں سوشل ریلیشنشپ میں ایموشنز ان کی نہیں ہوتی ہیں دیکھ ان کی انٹریس ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں میرے حال میں ان کی پروپر ٹریٹمنٹ ریگولر چیک اپ اپنا جو بھی مطلقہ ڈاکٹر ہے جس کے ساتھ بھی آپ کی رسائی ہے تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے پوری فیملی کے اندر ایک سٹریس اور ٹینشن ہوتی میں آئے دن ایک ادو کیس دیکھتا ہوں ایک بندہ فیملی میں ڈپریشن یا زیادہ انگزائیٹی کا شکار ہے چند دن پہلے بھی میرے پاس ایک آئے کہتے ہیں کہ وہ رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہے ان کے گھر والے ابتار رہتے ہیں کہتے ہیں رات کو ایک دو بجان شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ سارے ستے رام نال ستے ہی نیند نہیں ہے کہتے ہیں ڈاک صاحب ہاتھ چھوڑے انہیں اللہ پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نہ نانی کرنے اٹھنے نماز نہیں پڑھنے تا جد نہیں پڑھنے ستے ہیں سارے تو کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نام یقین کر ہماری بھی نیندیں بھی گئی ہیں ایسا ہی یہ دن کو سو لیتے ہیں تھوڑا پھر بھی اٹھ کرتے کچھ نہیں آج کل تو ہماری سب کی نیندیں اڑی رہی ہیں ہمارے گھر میں دوئیں دونوں آپ کے پیشنٹ ہیں اللہ کریم آپ یہ دیکھ لیں ہمارے دوئیں ہمارے سبر کو بھی تھوڑا سلام کریں بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے پھر بھی صدقہ کر رہے ہیں سمائلیں ایکسچینج کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاٹھ صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا سامین محترم پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ سمات فرمارے تھے ڈاٹھ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ریڈیو کے سامین کے لئے اپنا نمبر اناؤنس کر دیں کیونکہ جو فیس بک پہ تو نمبر چل رہا ہے ساتھ لیکن فیس بک ریڈیو پہ جو لوگ سن رہے ہیں گروہ ڈاٹھ صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہیں یا جب ایوننگ میں دو دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام لوگ سنیں گے اور کچھ پوچھنا چاہیں اور یہ گزارش ہوگی کہ پہلے ڈاٹھ صاحب کو میسیج کر کے وقت لے لیں بات کرنے کے لئے بسم اللہ 0332 980 7701 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0332 980 0771 اس کے ساتھ ہی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ